سہ پہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساقب سے خبریں سنیے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت کی اقدامات کی نتیجے میں معاشی اشاریے درست سمت میں گامزن ہونا شروع ہو گئے ہیں بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان قطعے کے امن و استحکام کے لیے مصبت کردار ادا کرتا رہے گا قومی اسمبلی کی ایک اور طبائی اسمبلیوں کی دو نشستوں پر زمنی انتخابات کل ہوں گے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان ہر عالمی فورم پر کشمیریوں کی جد و جہد کو اجاگر کرنے اور بھارت کی مظالم بینقاب کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا مغبوزہ کشمیر کے زلے پلواما میں بھارتی فوجنی ریاستی دہشتگردی کے اپنی نئی کاروائی میں خاتون کو شہید کر دیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان نے مشک بستہ کے شورش زدہ علاقوں میں سفارتی حل نکالنے پر زور دیا ہے اور ایشیل ہاکی چیمپنز ٹوفی میں آج رات مسقط میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا خبریں اب تفصیل کے ساتھ وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں معاشی اشاریت درست سمت کی طرف گامزن ہونا شروع ہو گئے ہیں آج کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بروکرز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برامدات اور ترسیلاتِ ذر میں مصبت رجحان ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ سرمایے کی منڈی میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں میرے خیال میں اس سال کی جو ہماری فنینسنگ گیپ بچتا ہے وہ بارہ بلین ڈالر کا فنینسنگ گیپ ہے وہ بارہ بلین ڈالر کا فنینسنگ گیپ جو ہے اس کو ہم ایک پیکج کے ثرو سٹرکچر کر کے پارک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر ون ٹائن انفلوز بھی شامل ہوں گے پوٹینشلی ٹریڈ فنینس کا ایک ایلیمنٹ ہوگا تو یہ کمبینیشن آف انفلوز از ویل از ٹریڈ فنینس ریسٹرکچرنگ ہم اس بارہ بلین ڈالر کو انشاءاللہ نہیں سو فیصد کور کر لیں گے اسد عمر نے کہا کہ ماضی میں آئی ایم ایف سے متعدد بیل آؤٹ پیکج لیے گئے تاہم انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ موجودہ حکومت کی طرف سے عالمی مالیاتی اداروں سے لیا جانے والا یہ آخری بیل آؤٹ پیکج ہوگا قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے راولپنڈی میں بری فوج کے سرپرہ جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی اور علاقائی سلامتی اور بامی دلجسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے مصبت کردار ادا کرتا رہے گا قطری وزیر خارجہ نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں کا اطراف کیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اس کی کوششوں کو سراہا آبی قلت سے محفوظ پاکستان کے قیام کے موضوع پر عالمی سمپوزیم سپریم کورٹ اسلام آباد میں جاری ہے جس میں ملکی اور غیر ملکی ماہرین پانی سے متعلق مختلف امور پر غور کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے اسلام آباد کی نمائندیز زاہد حمید سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلپون لائن پر موجود ہیں جی زاہد جی شرط آج مختلف سیشنز میں حصہ لیتے ہوئے ماہرین نے پاکستان میں پانی کی کمی کو ایک بڑا مسئلہ قرار دیتے ہوئے ابھی زخائر کی تعمیر اور پانی کے تحفظ اور بہترین استعمال کی اہمیت پر زور دیا ان کو کہنا تھا کہ دیامیر بہنشہ ڈیم پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے ایک بہترین آپشن ہے لیکن اس کے علاوہ مزید ڈیمز بھی تعمیر کیے جانے چاہیے ساتھ ساتھ زراعت کے شعبے میں انہوں نے ڈریپ اور سپری ایریگیشن کو مطارف کرانے پر بھی زور دیا آئی کارلی کانفرنس کا اختتامی سیشن آج شام کو ہوگا جس کی صدارت چیف جسٹس میاں ساکر بنسار کریں گے جی شکریہ زائد پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگیولیٹری ایتھارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمان حال حاشمی کی طرف سے کی گئی متنازہ تقریر کا نوٹس لے لیا ہے پیمرہ کے ترجمان کی مطابق نحال حاشمی کی تقریر نشر کرنے والے ٹیلویشن چینلوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں ترجمان نے کہا کہ راستی اداروں کے خلاف متنازہ بیانات دینا نحال حاشمی کا وطیرہ ہے تاہم انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ ٹیلویشن چینلز نے ان کی تقریر نشر کیوں کی انہوں نے کہا کہ تسلیب اخت جواب نہ دینے کی صورت میں چینلوں کے خلاف ضروری کاروائی کی جائے گی قومی اسمبلی کے ایک اور صبائی اسمبلیوں کے دو ہلقوں میں زمنی انتخابات کل ہوں گے جن ہلقوں میں زمنی انتخابات ہوں گے ان میں قومی اسمبلی کا حلقہ اینے 247 کراچی سند اسمبلی کا حلقہ پی اس ایک سو کیارہ اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کا حلقہ پی کے ایک ہتر شامل ہیں الیکشن کمیشن نے انتخابات کے پورم انعقاد کیلئے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیا ہیں قومی اسمبلی کے حلقے اینے 247 کی نشست صدر عارف الوی جبکہ پی ایس 111 کی نشست گورنر سندھ امران اسماعیل نے چھوڑی تھی جبکہ پی کے 71 شاہ فرمان کی گورنر خیبر پفتنخہ بننے کے بعد خالی ہوئی تھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار اسمان بزدار نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک میں مصفت تبدیل کی علامت بن گئی ہے اور وہ لوگوں سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے حرم ممکن اقدام کر رہی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان کے لاہور کے نمائندے اتھر حصول سے وہای لاہور میں مختلف حضلات سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی سے ملاقات کر رہے تھے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شفاتیت، سادگی اور کفائش آری پی ٹی آئی حکومت کا طورہ امتعاز ہیں ہم میرٹ کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں اور مستقبل میں بھی اسی حصول پر عمل جاری رکھیں گے بعد ازا مختلف شہروں سے آئے ہوئے چار سو سے زیادہ لوگوں نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور انہیں اپنے مسائل بتائے وزیر اعلیٰ نے عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومات جاری کی ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے گی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیر اطلاعات و نشریات فباد چودری نے کہا ہے کہ پاکستان ہر بین الاقوامی فورم پر کشمیریوں کے حق خودرادیت کی جد و جہد کو جاگر اور بھارتی مظالم کو بے نقاب کرتا رہے گا وہ آج اسلام آباد میں جمہور کشمیر موومنٹ پر آئے عالمی حق خودرادیت کے وقت سے باتے کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان مقوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی کی سخت مظمت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کے نسکلین کی موثر وقالت کر رہا ہے مقوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران زراب پلواما میں خاتون کو شہید کر دیا ادھر مقوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال اجاگر کرنے سے صحافیوں کو روکنے کے ایک اور واقعے میں بھارتی فوج اور پولیس اہلکاروں نے سری نگر میں تین صحافیوں کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی اداگی کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا اور گرفتار کر لیا افغانستان کی دارالحکومت کابل میں آج پولنگ کے مراکس پر متعدد حملوں میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے اٹلی کی غیر سرکاری تنظیم ایمرجنسی ایک کی طرف سے چلائے جانے والے ٹراما ہسپٹل کی مطابق ہلاک ہونے والے ایک بچے سمیت کم سے کم تیس سخنیوں کو اسپتان لیا گیا اقوام متحدہ نے جو انتخابی عمل کی حمایت کر رہا ہے افغان عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ووڈ ڈالنے کا اپنا آئینی حق استعمال کریں اور خواہش ظاہر کی کہ ملک میں محفوظ اور سازگار ماحول میں انتخابات کا انعقاد ہو سعودی عرب نے تصدیق کی ہے کہ صحافی جمال خاشکی انتخال کر گئے ہیں سعودی عرب کی پبلک پروسیکیوٹر نے کہا کہ جمال خاشک جی اور اس سے کانسل خانے میں ملنے والے لوگوں کے درمیان تنازہ ہوا جس میں وہ مارا گیا ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹ جنرل انتونیو گویتریز نے اپنے رد عمل میں جمال خاشک جی کی موت کے حالات کی بازابتہ مکمل اور چفاق تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے اس واقعے میں ملوث افراد کے مکمل احتساب پر زور دیا ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی وزارت خانچہ کی طرف سے صحافی جمال خاشک جی کی موت کی وضاحت قابل پھروسہ ہے سعودی عرب کے فرماروا سلمان بن عبدالعزیز نے ملک خفیہ دارے کی تشکیل نو کے لیے ولی اہد محمد بن سلمان نائب وزیراعظم اور وزیرا دفاع کی سربراہی میں ایک وزارتی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے سعودی عرب کے سرکاری خبر حسائدارے کے مطابق یہ ہدایت ولی اہد شہسادہ محمد بن سلمان کی طرف سے جنرل انٹیلیجنس پریزیڈنسی کی تشکیل نو اور اس کے قوائد و زوابط کو بہتر بنانے کی فوری ضرورت کے لیے دی گئے سفارشات پر کی گئی ہے فرما روانے سعودی صحافی جمال خاشک جی کے مسئلے پر جنرل انٹیلیجنس کے نائب صدر احمد بن حسن بن محمد اسیری اور شاہی عدالت کے مشہیر سعود بن عبداللہ القہطانی سمیت متعدد افسروں کو اہدوں سے برطرف کرنے کا حکم بھی دیا ہے دوسری طرف ترک صدر رجب طیب اردوان اور سعودی عرب کے فرما روان سلمان بن عبدالعزیز نے ٹیلی فون پر صحافی جمال خاشک جی کی معاملے پر تبادلے خیال کیا ہے دونوں رہنماؤں نے مکمل تعاون کی اہمیت پر اتفاق کیا تاکہ تحقیقات خوش اسروبی سے کی جا سکیں اقوام متحدہ میں پاکستان نے مشہیر قبستہ کے شورش زدہ علاقوں کے لیے سفارتی حل نکالنے پر زور دیا ہے نیویورک میں سلامتی کانسل میں مشہیر قبستہ کے بارے میں ایک مباحث سے مظہر خیال کرتے ہوئے عالمی دارے میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملی حلودی نے کہا کہ فلسطین کے علمیہ کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا عیادہ کرتے ہوئے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ انیس سو سٹھ سٹھ سے پہلے کی سردوں اور دارل حکومت القصہ شریف پر مبنی دو ریاستی حل کے حق میں اپنی آواز بلند کرے وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کے صوبے امرت سر میں ٹرین حادثی میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے تازیت بھی کی بھارتی ذراعہ بلاغ کے مطابق جمعہ کی شام امرت سر ریل ویسٹیشن پر ایک ٹرین پٹری سے کھڑے سینکروں افراد پر چڑھ دوڑی جس سے کم سے کم ساٹھ افراد ہلاک ہو گئے ایشین ہاکی چیمپنز ٹروفی کے دوسرے میچ میں آج سلطان قابوس سپورٹس کمپلکس مسقط میں پاکستان کا مقابلہ روایتی حریف بھارت سے ہوگا اس سے پہلے کل اپنے پہلے میچ میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو تین ایک سے ہرایا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات دس بچ کر دس منٹ پر شروع ہوگا ریڈیو پاکستان آج سے پہلے چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں روزگار کے مواقعے کے موضوع پر خصوصی پروگرام نشر کرے گا مذاکروں کا سلسلہ ہے بہتر طرز حکمرانی کے لواسمات اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں معاشی اشاری درست سمت میں گامزن ہونا شروع ہو گئے ہیں قومی اسمبلی کی ایک اور سباہی اسمبلیوں کی دو نشستوں پر زمنی انتخابات کل ہوں گے اور ایشین ہاکی چیمپنز ٹوفی میں آج رات مسقط میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا خبریں ختم ہوئی مزید قبروں اور تجزیوں کے لیماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں